میرے گھر شباز صاحب آئے دوہزار گیارہ میں میری والدہ کی وفات پر تو انہوں نے مجھے وعدہ کیا کہ آپ کو دوہزار تیرہ میں ٹکٹ دوں گا تو مجھے ٹکٹ نہیں دی گی نہ تیرہ میں نہ دوہزار اٹھارہ میں میاں شباز شریف میں یہ ورائٹی ہے کہ وہ ہمارا فون میری مسس کا بھی اٹھا لیا میرے بچے علی کا اٹھا لیتے ہیں میرا بھی فون اٹھا لیتے ہیں حضرت صاحب میں یہ ورائٹی نہیں ہے کہ وہ فون کا جواب دیں باپ اس کا بھی وزیر آدم ہے پچھرے دنوں میرے بیٹے نے فون کرا تو میرے بیٹے کا بھی انہوں نے فون اٹھا لیا مشرف کے دور میں بڑی مسلم لیگ نون کے لیے جتو جہد کی ہے بڑی مارے بھی کھائی ہیں جیلے بھی گئے ہیں اس بات کا قیادت کو پتا ہے ایک پیر کا جھوٹا انہوں نے اپنی والدہ کا یہاں پر رکھا ہوا ہے اور ایک گاری میں یہاں ان کے پاؤں لگتے تھے ان کی خوشبو آتی ہے سبح بھی دیکھتا ہوں شام کو بھی دیکھتا ہوں حالان ساری زندگی میرے اببوں نے مجھے یاد نہیں کہ کبھی سینے سے لگایا ہو پھر بھی ماں جتنا پیار کرتا ہوں السلام علیکم نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان رویزہ راشپور ویورز ماں سے محبت کی عظیم مثال آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں میں پاکستان کے ایک ایسے شہری سے جو سیاسی بھی ہیں کچھ لیڈرشپ بھی ان میں پائی جاتی ہے سیاست کی بات کرے تو ان کا پچھلے تیس سال سے اس سے سلسلہ ان کا جڑا ہوا ہے اور والدہ کی جہاں میں نے بات کی ہے تو مشہور یہ آشکل والدہ سے اپنی محبت کی وجہ سے ہیں کیا اس کے پیچھے ایک کہانی ہے وہ میں آپ کو روپیٹ نہیں کرنے والی وہ ہم انہی سے جانیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک خوبصورت کام بھی کر رہے ہیں بڑا سنسیر ہو کے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں اور کچھ شکوے شکایتیں بھی ہیں ان کو ان تمام ٹاپک پہ ہم ان سے بات کریں گے میرے ساتھ مجود ہے شفقت پانڈا جی سب سے پہلے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ انڈیا سے مائی گریٹ کر کے یہاں پر آئے ہیں یا پاکستان کے ہی ہیں اسلام علیکم جی شکریہ بیٹا پہلے تو میں بتاؤں کہ شفقت اسنین پانڈا میرا نام ہے پانڈا نہیں ہے تو ہم لوکل ہیں یہیں سے ہمارے جو اباؤ اعداد تھے کہتے ہیں جی ہم ایران سے آئے ہیں اچھا پانڈا یہ پانڈا مجھے لگا کہ وہ سلمان خان والے پانڈا ہیں یہ تو میں ان سے پانڈا جانور ہے تو ہم پانڈے نہیں وہ جو کہتے ہیں نا پانڈے سے پانڈے جات فیملی ہے ہماری اور ہمارے گاؤں کا نام بھی ہے موضہ غازی پانڈا تو ہاں جی جاتا ہم جیسے جس طرح سندو جات ہوتے ہیں اس طرح پٹیالے جات ہوتے ہیں یہ پانڈے جٹ ہیں میں اپنی بھی مسٹیک کو کلیر کرتے ہیں جو میں نے جان کے بولا تھا تنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ سیاست سے آپ کی وابستگی کی بات کریں تو تیس سال کی ہے کیا سیکھا کیا دیکھا کون سا ایسا دور تھا حکومت کا جو ابھی تک یاد آتا ہے دیکھیں جی سب سے جو مشکل دور تھا نا وہ تھا مشرف کا مشرف کے دور میں بڑی مسلم لیگ نون کے لیے جد و جہد کی ہے بڑی مارے بھی کھائی ہیں جیلے بھی گئے ہیں اس بات کا قیادت کو پتہ ہے میں دو دفعہ مشہیر وزیر اعلیٰ بھی رہا ہوں صاحب کا میاں شباز شریف کا اور انہی منٹوں کی وجہ سے بڑا مشکل دور تھا مشرف کا مشرف کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا نام بھی لینے والا کوئن تھا تو میں یہاں چنگی عمر صدو پہ مسلم لیگ نون کا علم بلاند کر کے کھڑا رہا اور مسلم لیگ نون کے لیے میں نے کام کیا اور اس کا صلح مجھے اللہ نے دیا ہے اور پارٹی نے مجھے میاں شباز شریف نے نوازا ہے زبردستی کوئی ایسا گلہ شکوہ اپنی پارٹی سے یا شباز شریف سے جو ابھی تک دل کے کسی کونے میں ہے اور ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی گلہ میرے لیڈر ہیں زیادتیاں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ میرے گھر شباز صاحب آئے دوہزار گیارہ میں میری والدہ کی وفات پر تو انہوں نے مجھے وعدہ کیا کہ آپ کو دوہزار تیرہ میں ٹکٹ دوں گا تو مجھے ٹکٹ نہیں دی گی نہ تیرہ میں نہ دوہزار اٹھارہ میں تو پھر بھی انہوں نے ٹکٹ نہیں دی تو انہوں نے گلہ دور کر دیا انہوں نے مجھے اڈویزر کمپلینٹ سیل بنا دیا میں پانچ کلاب میں بیٹھا رہا ہوں ہم نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ نے شباز شریف کو کال کی اور جب آپ ایک اقتدار پہ ایک کرسی پہ بڑا جمان ہوئے تب وہ نہیں تھی وہ دیکھنے دیکھیں بیٹا دوہزار گیارہ میں میری والدہ کی وفات ہوئی ہے سولہ دسمبر کو اور یعنی اس سے کوئی ایک مہینہ پہلے یا ڈیڑھ مہینہ پہلے میری والدہ نے اسی گھر سے فون کیا میاں صاحب کو یہ میاں شباز شریف میں یہ ورائٹی ہے کہ وہ ہمارا فون میری مسس کا بھی اٹھا لیا میرے بچے علی کا اٹھا لیتے ہیں میرا بھی فون اٹھا لیتے ہیں دیکھ لیں یہ ایک لیڈر ہے جو کال بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں آپ لوگ ہر کسی کی پوزیٹیوٹی بھی یاد رکھیں حمزہ صاحب میں یہ ورائٹی نہیں ہے کہ وہ فون کا جواب دیں یا میسج کا جواب دیں یا فون اٹھا لیں وہ اپنے باپ جیسی کوئی بھی اس میں ورائٹی نہیں ہے باپ اس کا نمبر لے گیا ہے باپ اس کا بھی وزیر آدم ہے پچھرے دنوں میرے بیٹے نے فون کرا تو میرے بیٹے کا بھی انہوں نے فون اٹھا لیا میرا بیٹا گر گیا تھا شفقت صاحب اگر ہم آپ کی ترقی کے سفر کے حوالے سے بات کریں کہ آپ نے کہا کہ ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے اور پھر میں نے محنت کر کے سنسیریٹی کے ساتھ بلکہ آپ نے نہیں آپ کی سسٹرز نے آپ کی والدہ نے سب نے مل کے کام کر کے اس مقام تک پہنچے اس سفر پہ کچھ روشنی اگر ڈالے آؤں میں چھے سال کا تھا تو میرے والد صاحب نے دوسری شادی کا ابو نہ سالانہ صرف چھے بوریاں گندم کی دیتے تھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نہ کپڑا نہ جتی نہ کوئی چینی نہ گی کچھ بھی نہیں تو نانے نے سپورٹ کیا ایٹی ایٹ میں نانے کی وفات ہو گئی ایٹی ایٹ میرے پاس اس وقت نہ ساڑھے تین چار اکڑ میں نے والد سے لی ہوئی تھی اور پانچ اکڑ میرے ابو سے تھی تقریباً یہ ساڑھے پانچ میری نانے کی جداد آئی اور ابو بھی میرے انہوں نے بھی مجھے جیتے جی ساڑھے تین اکڑ دے دی رکبہ تو وہاں پھر میں اپنی زمین سے ایک اکڑ بیچ کے نائنٹی ٹو میں میری والدہ نے میری شادی کری وزیر علیہ پجاب میری شادی پہ آیا وہ آپ کو سامنے میں نے تصویر دکھائی ہے چیف منشٹر پجاب میری امی نے کہا ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے تو میں نے دھڑھلے سے شادی کرنی شادی کے بعد ایک سار بعد اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی میری بیوی سے لڑائی ہو گئی میری بیوی سسرار چلی گئی میں بڑی منتے سماجتے کی وہ میری بیوی نہ آئی میں ڈس آٹھ ہو کے لاہور میں نائنٹی ٹھری کے اینڈ میں یا نائنٹی فور فور کے شروع جنوری فرمیر میں میں لاہور آگئی ایک دن نہ مجھے یہ مجھے ابھی ایکزیکٹ یاد نہیں کہ نائنٹی فائیو ہے یا نائنٹی سکس ہے پی ٹی سیل تھا اس وقت موبیل تھا نہیں تو میں جرنل ہسپیٹل ایک کوارٹر میں رہتا تھا اس وقت میں ایک بندے کے پاس دو ہزار میڈ رہننگ کرتا تھا کیونکہ مجھے اور کام آتا کوئی نہیں تھا تو میں میری امی کا فون آیا ایوب بٹ کے پاس کہ تیری والدہ کا فون ہے میں کوارٹر سے بھاگ کے گیا والدہ کا فون اٹینڈ کیا میں نے ماں کو ڈھنٹا بھی میں نے کہا ماں میری دو ہزار نخواہے میں بہنوں کو اور آپ کو کس طرح میں رکھوں گا کہتی مجھے ایک سید زدانی نے کہا ہے کہ تیرا ایک ہی بیٹا ہے تو میں تو تیرے بغیر نہیں رہنا جب تیرا پیدا ہوگا تیرے سے میں پوچھوں گی کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی میں نے تیرے پاس رہنا ہے میں یہاں سے بیٹا ڈیٹھ سو روپے کرائے پہ پک اپ لے کے گیا اسکیم وہاں سے میری ماں چار پائیں ہیں نیو خان کی چھت پہ میاں چننوں سے رکھ کے آگئی اور ایک بوری برتنوں کی لے کے اور میں ان کو پک اپ میں بٹھایا اور چار سو روپے کرائے پہ میں نے یہ چونگیا مرسی دو گڑی پیڈ کے دربار کے پاس میں نے کرائے پہ لے لیا تو ایک صاحب کے پاس میں ٹیک سوسیٹی لاہور سید تہر زیدی صاحب کے پاس ان کی کوٹھی میں ڈریور لگ گیا تو ان کو میں نے کہا ہے کہ میری ماں میری ایک بہن نے بھی یہ کی ہوا تھا اور دوسری بہن چھوٹی تھی اس وقت پڑھتی تھی نائن میں تو میری ماں کو اور میری بہن کو اسی صاحب نے گجو متے اپنی جرابوں کی فیکٹری میں نوکری رکھ لیا تو روزانہ میں نے جب آنا فیکٹری میں اور سارا دن بیٹھے لینا شام کو صاحب کو لے کے جانا تو جب میں چونگی پہ اترنے لگنا تو انہوں نے کہنا یار کوئی اپنا گھاری بنا لو تو میں نے کہنا سار جی ابھی میرے پاس آٹھ ساڑھے آٹھے کا ڈکبر رہ گیا ہے اور وہ ذرعی زمین ہے ہماری گورمیٹ پہ پلاج ہے تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے زمین بیج نہیں سکتا کیا کروں زمین تھی کاشت کرنے کے لیے پیسے نہیں اللہ کی قسم کھا کے تہرہ اللہ کی قسم کھا کے تہرہ تو میں نے پھر انہوں نے مجھے یہ چار لاکھ اکسٹھ ہزار روپے دیئے یہ میں نے پانچ مرلے کی جگہ لی پھر دو ہزار چھے میں میں نے کریٹر کارڈوں سے لاؤن لے کے یہ سنگل سٹوری گھار بنایا ان کا کیا نام تھا جنہوں نے آپ کے صحیح تہر زہدی صاحب اللہ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرما میں ان کی فیکٹری میں دس سال نوکری کری اور انہوں نے مجھے ایمانداری پہ یہ گھار بنا کے دیا کیونکہ پرچیزروں کو کوئی گھر نہیں بنا کے دیتا پرچیزر کی جو بھی ایسی ہوتی ہے بدنام سی کہ پرچیزر ہیں یہ بزار میں جاتے ہیں لوٹتے ہیں یہ ان کی تو ماں کو میں کیسے بول سکتا ہوں بات یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے ماں نہیں ہیں ماں کو بڑا مسئلہ ماں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی قسم خدا کی قسم زندگی کا سواد ہی نہیں آ رہے کربر آ گیا ہوں امام سین کے روزے پہ گیا ہوں تو ماں کو یاد کیا ہے ماں کو زواریاں کرواتا ماں کو حاج کرواتا عمرہ کرواتا اس گاڑی یہ دیکھو میں نے ایک کروڑ چونتیس کی گاڑی لی ہے تو یہ ماں کی جوتیوں کے ساتھ کے دو کروڑ کی ہوگی ابھی کل مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا ایک ستر لے لو میں نے کہا میں نے نہیں دے یہ سب ماں کی دعائیں وہ چھوٹی سوک پہنٹالیس کی لی تھی ابھی ساٹھ مر رہے ہیں تھائنکیو جی ہمارے ساتھ شفقت حسین صاحب مجود تھے اور بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے تھے میں بھی ایک آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہوں گی مطلب کہ جو ان کے الفاظوں کی اسی کو ریپیٹ کرنے لگی ہو کہ آپ جب جگہ جگہ جاتے ہیں لوگ اپنی مرادیں پوری کرنے کے مرادیں وہ کیا کہتے ہیں منتیں مانگی ہوتی دربار جا رہے ہیں یا دور دراز کی جگہ بے جا رہے ہیں تو آپ اپنے والدین کی خدمت کر لیں والدین کے ساتھ اتنا خوبصورت سلوک کریں کیونکہ جو والدین کی دعائیں وہ بہت جلد لگتی ہیں اس وقت ہم شفقت صاحب کے کمرے میں موجود ہیں جہاں پر ایک پیر کا جوتا انہوں نے اپنی والدہ کا یہاں پر رکھا ہوا ہے جوتا ہے مبارک میں تو اس کو کہنا چاہوں گی اور ایک گاری میں اب ان سے اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ کمرے میں کیوں رکھا ہوا یہ دیکھا جی بارہ سال میں یہ بارہ سال ہوگے وہاں کو وفات ہوئے یہ ایک گاری میں رکھا ہوا ہے اور یہ ایک یہاں ان کے پاؤں لگتے تھے ان کی خوشبو آتی ہے صبح بھی دیکھتا ہوں شام کو بھی دیکھتا ہوں ادھر اپنے پاس رکھتا ہوں یہ میرا بیڈ ہے یہ والدہ کی تصویر رکھی ہوئی مزرگوں سے پیار کرتے ہیں یہ دادی امی ہے اور یہ میرے ابو ہے جی حالان ساری زندگی میرے ابو نے مجھے یاد نہیں کہ کبھی سینے سے لگایا ہو پھر بھی ماں جتنا پیار کرتا ہوں میری امی کی بڑی یادگار تصویر ہے اور یہ میرا نانا ہے جی نانا کی یہ تصویر ان کے جی کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں بہت بڑا کردار ہے ان کی وجہ سے آج اتنا بڑا ہوں یقین کریں ایک دفعہ مجھے بخار ہو گیا ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو گاؤں میں کوئی سواری نہیں تھی کرائے پہ پک اپ بلوا کے تو مجھے میہ چننوں لے جاتے تھے یہ ان کو میں سلوٹ پیش کر کر ہوں آج جو بھی ہوں ان کی وجہ سے ایک پہر یہاں پر اپنے بیڈروم میں رکھا ہو ہے اور ایک اپنی گاری کے ڈیش پورٹ میں رکھا ہو ہے اور وہ جا کے دیکھتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہم شفکت حسین صاحب کی گاری میں مجود ہیں جس کے ڈیش پورٹ میں ان کی والیدات کا ایک اور جوتا مجود ہے ان سے اس حوالے سے بات بھی کریں گے اور ساتھ میں ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں ہم آپ کو پروف بھی دینے آئے کہ جی یہ لیف سائٹ پہ جو ڈیش پورٹ ہے اس میں مجود ہے اچھا آپ جب ٹریول کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ میں پاس سویک بھی ہے تو چینج کرتا رہتے ہیں کبھی تفاق ہوا ہے کہ بھول گئی ہوں یہ ہوتا ہے نہیں یہ وسیم میرے ملازم کی ڈیوٹی ہے اور جب بھی میں موو جس گاڑی میں بھی کرتا ہوں اور اس گاڑی میں یہ میں رکھ لیتا ہوں اپنی ماں کی ڈیوٹی یہ اس کی پکٹی ڈیوٹی لگی ہوئی اگر بھول بھی جائے تو کئی دفعہ میں اس کو کہتا ہوں بھائی والدہ کی ڈیوٹی دے دے تو یہ والدہ کی ڈیوٹی رکھی ہوئی یہ دے اس کو ایسے صبح چومتا ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کی لوگوں نے کہا ہے بیدت ہے لوگوں نے کہا ہے کہ میری ماں کی تصویر بٹمے میں بھی ہے میری ماں چوبیس گھنٹے دھیل میں ہے یہ میں نے برکت کے برکت کے لیے رکھی ہوئے یا ان کے پاؤں لگے تھے یہ چومتا ہوں اور ان کی خشبویں آتی ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے میری ماں میرے ساتھ ہی چال رہی ہے آس پاس آس پاس ہیں ان کی یہ خشبویں ہیں اور ان کو ادھر میں نے اس ڈیش بورڈ میں ماں کی جوتی کو میں نے رکھو